اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ہاو ٹوڑ دو ٹیک چینل میں تو فرنس ہم پچھلی ویڈیو میں پریویس ویڈیو میں کوئی سٹورنمنٹ ایپ کا لگن اور سائن اپ سسٹم بنا رہے تھے تو ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے اسی ویڈیو کی طرف ہم سب سے پہلے ہم اپنا کیروڈر اپن کیا کیروڈر اپن کیا ہماری جو اپلیکیشن تھی اس کا نام تھا کوئی سٹورنمنٹ ہم اس پروجیکٹ کو اپن کرتے ہیں تو فرنس یہ تھا ہمارا لوگ ان پیج اور یہ تھا سائن اپ پیج تو سب سے پہلے ہم لوگ ان پیج پہ جاتے ہیں سکرین ون پہ یہاں پہ ہمیں فائل بیس اتنٹیکیشن چاہیے گوگرل پہ جائیں گے اور فائل بیس اتنٹیکیشن اتر دیکھ کر دیں گے اور اس کے لئے ہمیں ایک ایکسٹینشن کی ضرورت ہے ہم اس کو ایمپورٹ کریں گے ہم اس کو ایمپورٹ کریں گے ایکسٹینشن ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل چاہیے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پروجیکٹ کے اندر اس کو ایمپورٹ کر لیں میں اس کو ایمپورٹ کرتا ہوں اس کی ضرورت ہے تو فرینڈ یہ فائل بیس اتنٹیکیشن ہمارے پاس ایمپورٹ ہو گیا ہے میں اس کو ڈرائگ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پہلے ہم بلوگ بنا لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ای پی آئی کی بغیرہ ڈالیں گے تو اس کے بلوگ میں جاتے ہیں اور اس میں ہم نے ایک بٹن رکھا تھا کریٹ نیو کاؤنٹ ہم اس پر اوپن کرتے ہیں اور اس پر لکھ رہتے ہیں اوپن اینڈ اٹر سکرین نیم اور سکرین نیم تھا ہمارا سائن اپ تو جیسے ہی ہم سائن اپ پر کلک کریں گے تو ہم اپنے سائن اپ پیج پر چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا بلوگ کریٹ کریں گے سائن اپ پیج کا اس میں بھی ہم وہی پروسس کریں گے فیر بیس اتھنٹیکیشن کو ڈریک کریں گے اس کے بعد فیر بیس اتھنٹیکیشن ایکسٹینشن بھی ایڈ کریں گے اور ادھر سے بھی فیر بیس اتھنٹیکیشن جو کہ ہمیں گوگل میں مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیٹا بیس بھی چاہیے ہم تو پہلے کا نام ہم دیتے ہیں یوزر ڈی بی جو یوزر کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے جس میں یوزر کا سارا ڈیٹا ہوگا اور دوسری کا ہم دے دیں گے ڈیوائس ڈی بی اور اس میں جو ڈوائس جتنے بھی سائن اپ ہوں گی وہ سب ڈوائس کا ڈوائس ڈی اس میں اندر آجے گا اس کے تیسری کا نام ہم دے دیتے ہیں جو ڈی بھی اور جو ڈی بی میں ہمیں ڈیلی اپ ڈیٹ ملے گا کہ آج سے کتنے یوزر نے ہمارے اپلیکیشن کو جو ڈ کیا ہمارے اپ ڈیوائیس ڈیوائیس ڈالیں گے ابھی چلتے ہم اس کے بلا کی طرف تو یہ ہمارا سائن اپ بٹن تھا ہم نے اس کا نام سائن اپ رکھا ہے ہم سب سے پیٹے اس پر جائیں گے جیسے ہی سائن اپ بٹن پر ہم کلک کریں گے تو کیا ہونا چاہیے جو ہمارا ای میل ٹیکسٹ ہے اگر یہ ایمٹی ہو تو ہم کہہ کریں گے ہم سب سے پہلے کنٹرول میں جائیں گے کنٹرول میں جانے کے بعد اس پر ہم بلاغ لیں گے اس میں لوجک میں جائیں گے اور اس اکول ڈو والا بلاغ لیں گے اس میں لکھیں گے ای میل اگر ہی ایمٹی ہے تو ای میل ٹیکسٹ اگر ایمٹی ہے تو کیا نا چاہیے ہم ایک لمبک بلاغ بناتے ہیں اس پر ہم اینڈ والا اپشن لیتے ہیں اس میں لکھتے ہیں اگر ایمیل ٹیکسٹ ایمٹی ہے اور آپ 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 ہمیں ڈالنا چاہیے تھا اس میں نیم کیا ہم نے نیم کا نہیں ڈالا نیم بھی ہوتا ہے کسی بھی یوزر کا تو یہاں پر ہم ایک اور ورز انٹر انیجمنٹ لے لیں گے اور اس میں ایک اور ٹیکسٹ یوزر انٹر فیس پہ جا کر ایک اور ٹیکس ٹوب کریں گے اور اس کو بھی سینٹر کر لیں گے اور اس کا نام دے دیتے ہیں ہمیں اگر آپ اس پینٹ پہ دکھتے ہیں اس دوئی گن میں اور اس کا ہم تھوڑا بلیک مکم کر رہیں گے اور اس میں بھی ایک سپیس پہ آ دیتے ہیں اس کی پہلی بھی ہم ہائیڈ اس کی ٹین رکھتے دیں تو واپس ہم بلاگ میں چلتے ہیں تو ہم پھر جائیں گے نیم ٹیکس کریں امٹی ہے تو امٹی ہے اور ایمیل ٹیکس پہ امٹی ہے اور اس کے باہد ہم میل ایلیمنٹ سوری تھوڑے دیر لگ رہی ہے make element is equal to اگر فالس ہے تو اور اس کے بعد number پہ آئیں گے number text is equal to is equal to empty ہے تو اور number کے بعد تھا ریڈیو بٹن is checked ریڈیو بٹن is checked is equal to فالس سوری اس میں ہماری بھی mistake آ رہی ہے یہ mail کا ہے اس پہ جانا چاہیے اس پہ mail کا نام پہلے میں نے لکھ دیا تھا تو اس پہ یہاں پہ ہم لکھیں گے select code select code آپ انٹر کر لیں اور میں اس کو تھوڑا copy کرتا ہوں control c سے copy کیا اس کا نام دیں گے country code country code اور یہ اس ریڈیو بٹن 1 کو ہم دیں گے mail اور female والے کو دیں گے female 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 تو defense اگر ہم ان کو اچھے سے name کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں صحیح پتہ چلے گا ہم اس کا بلاک اچھے سے بنا سکیں گے اس لئے آپ بھی اپنی مالج سے کوئی بھی name رکھ سکتے ہیں اور یہ country code اگر text country code selection اگر equal ہے کس کے left code جو گئے یہ سب بلاکہ بنائیں number text سائٹ پہ کریں اوکے email number text ہو گیا date picker ہو گیا یہ سب بعد میں آگیا سب password text اگر equal to ہے امٹی کے تو کیا ہونا چاہیے ہمیں ایک اور envelope راک لیں گے اس میں number text ڈال دیں گے اس میں password text ڈال دیں گے اور ایک اور end والا block لیں گے اس کو اس میں ڈرائی کر دیں گے اور اس میں ڈرائی کر دیں گے اور یہاں پہ ہم end کے نیچے click کر کے ہم external input کر دیں گے یہ ساتھ ہو جہاں پہ ہم نے اس کو put کر دیا تو یہ کیا ہوگا اگر number text email text یا ہم ادھر جائیں گے واپس designer پہ اور user interface پہ جائیں گے اور ادھر سے ایک notify dray کر دیں تو پھر باگ پہ جاتے ہوں notify کو select کر تے ہیں کہ اگر empty ہے تو کیا ہونا چاہیے then empty text چاہیے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اگر empty name please fill up all details fill up all details all details okay یہ ہو گیا اگر ہم اور بھی اس میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ اگر name context empty ہے تو وہ کیا کرے گا اس then میں ہم لمبا بلاک بنا سکتے ہیں چلو میں بنائی دیتا ہوں جس میں ہمیں کچھ اچھا محسوس ہو ہوں کلک کرنے پہ یوزر کو ہر چیز بتائی جائے تو اس کے لیے مجھل لمبا بلاک مر میری ویڈیو تھوڑی لیمتی ہو جائے گی تو پلیز آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں تو آپ کو اچھے سمجھ آئے گی کیا ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم لگاتے ہم چار پانچ لگا لیتے ہیں یہ سب کام آئیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ اگر ضرور پڑی تو سب سے پہلے دیکھیں کیا ہوگا اگر نیم والے پہ کچھ نہیں لگ تو نوٹیفائر اس کو دے گا سب سے پہلے اپنا نیم انٹر کر رہے اس کے بعد اپنا ایمیل انٹر کریں اس کے بعد وہ بولے گا اپنا کنٹری کوڈ جو ہے وہ انٹر کریں اس کے بعد وہ بولے گا اپنا نمبر انٹر کریں اگر آپ نے نہیں کیا یوزر نے تو اس کے پاس 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 ورد اس کے بعد ایک سائن اپ ہو گا تو تھوڑا لنتی ہو گا تو چلتے ہیں بلاگ میں جلدی جلدی ٹیم ویس نہیں کرتے تو میں یہ ہی سے اس کا لیتا ہوں اگر نیم ٹیکسٹ ایکل ٹو امٹی ہے تو شو ارڈ ہوئے پلیس انٹریو نیم اس کے بعد ایمیل آتا ہے ایمیل کو ہم ڈپلی گیٹ ادھر سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس نے نیم انٹر کا لیا اور ایمیل انٹر نہیں کہا تو شو لڈ ہو گا پلیس انٹریو ایمیل اور اس کے بعد اس کے بعد آتا ہے کنٹری کوڈ ہم نے یہ لکھا تھا یہ سیلیکشن کوڈ اگر کنٹری کوڈ سیلیکشن اگر کنٹری کوڈ سیلیکشن ہے تو کیا ہو لے گا اس کو چاہیے پلیس انٹر پلیس سیلیک یا کنٹری روڈ سیلیکشن ہے لیکن اگر اس کی آلڈی پہلے سے سیلیکشن ہوگی سیلیکٹ کوڈ جو ہم نے پہلا انٹر گیا اس لئے ہم نے ڈالا کہ اگر اس کی جو کنٹری کوڈ کی سیلیکشن ہے وہ سیلیکٹ کوڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کنٹری کو سیلیکٹ کرو ہوگی اس کے بعد نمبر نمبر ورہ برہ ہم ادھر سے کاپی کر لیتے ہیں نمبر انٹر نہیں کیا تو وہ بولے گا انٹر مویل نمبر میل اور فی میل اگر ہم اس پہ پور براک لگانا پڑے گا ہم لگا رہتے ہیں اگر میل اور اس کو ڈپلی پہ رکھ رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں فی میل اگر میل یا فی میل دونوں میں سے کوئی ایک بھی فائل سوگا سوگ ook جب سوگا سکیی سوگا سوگا اس کے بعد date of birth یہاں پہ آئے گا date of birth ہو جاتے ہیں اب ہے date of birth date of birth text date of birth date of birth text یہاں بھی بھی equal والا باگ لیں گے date of birth is equal to ہے کس کے تو دھر ہم ادھر سے لیں گے ایک year والا لیں گے ایک block لیں گے منتھ والا اور ایک block لیں گے day والا اور اس میں join کر دیں گے text میں جائیں گے اور اس کے بعد join کا block لے لیتے ہیں اور اس کی setting میں جا کر ہم string لے لیتے ہیں 3 year اور 2 extra 5 string کو بنائیں گے اس کے سب سے پیرے string میں ہم ڈال دیں گے day second short کے third میں ڈال دیں گے years اور اس میں ایک empty block لیں گے اور اس میں dot duplicate کر گئی ہے اگر date جو پکر کی ہے اس کی day month year کر میں text equal نہیں ہے دو گیا آنا چاہیے آنا چاہیے click select date of birth اور اس کے بعد ڈال دن ابھی ہمیں اور اس کے اور block چاہیے team چاہیے اور no password کے لیے اور 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 اس کے بعد ہے password or text اس میں بھی equal کا block لگا لیتے ہیں اور اس میں بھی equal کا block لگا لیتے ہیں اور اس میں بھی equal کا block لگا لیتے ہیں اسے پر گئے کرتے ہیں password password text text is equal to empty ہے تو enter your password اور اگر 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 c password is equal to empty ہے and repassword empty کو چھوٹ گیا is equal to to ڈیو اگر اگر password اور تو password text نہ not match this اس 加ی پچیک 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 وہ ناست ملا کمارا پیا ہے ایک شاپٹ چیک پوکس وان اگر چیک پوک وان چیک پوکس اگر چیک پوکس اگر چیک پوکس چیک پوکس ش کاس چیک آپ نماز کے کچھ پہ لے کرتے ہیں اپنی ایکٹر میں انکنڈیشن ایوری تھی یہ سب لاغ اوکے ہو گیا ان چاہ سے یہ سب لاغ اوکے ہوتا ہے تو کیا ہونا چاہیے دین سب لاغ اوکے ہے اس کے پر دین کیا ہو چاہیے ایلس میں ہم لکھیں گے فائر بیس چلون ایکسٹینشن رلی وہ کیا کریں گے ہم کریئیٹ اکاؤنٹ کریں گے کریٹی یوزر اکاؤنٹ کس سے کرنا ہے ای میل این پاسوارڈ ہم اپنا ای میل ٹیکسٹ ڈالیں گے ای میل ٹیکسٹ اینڈ کس سے کرنا ہے پاسوارڈ ٹیکسٹ یہ بلاک ہو گیا ہمارا اوکے جیسے ہی فائر بیسا تھنکہ سے یوزر ڈیٹا اس میں جائیں گے اور تو جیسے ہی فائر بیس آثنٹکیشن یوزر ڈیٹا کریں گے تو ہم نوٹیفکیشن لے گے نوٹیفکیشن میں ہم شو پراغرس ڈائیلاگ لے لیں گے یا ہم پر ہم میسج انٹر کریں گے ٹائٹر آپ کچھ بھی جائے سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں پلیس ریٹ میسج دیتا ہوں ڈیٹا اور اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے ہم فائر بیس آثنٹکیشن میں دوبارہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم لیں گے لگن کا بلوک ایمیل پاسورڈ لگن اس میں ٹیکس دے دیں گے ایمیل ایمیل کا ٹیکس دیں گے اس کو ڈپلیکیٹ کر کے ہم پاسورڈ کا ٹیکس دیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے ڈوائس ٹی بی اس کو ٹیکس دیں گے اس کو ٹیکس دیں گے ہمیں ڈوائس آئیڈ کے لیے بھی ایزر سے چاہیے تو ہمیں ڈوائس آئیڈ ملے گی یہ ڈوائس یوڈلی ہمیں ڈوائس یوڈلیٹی ہمیں ڈوائس یوڈلیٹی چاہتے لے گا وہ ڈوائی سیڈی چیک کرے گا کیا چیک کرے گا اگر ڈیو ہاں ڈیو ہم گرے ڈیو اے تو اگر امٹی ہے تو ہم نے امٹی چکا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم کو نمبر کی ویڈو گٹ کرنی ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ایمیل پہلے ریجسٹر تو نہیں ہے یہ بھی چیک کرنا ہے اگر ڈوائس ایڈی ٹھیک ہے اگر ڈوائس ایڈی اس کی افٹی ہے پہلے اس دوائس سے ریجسٹر نہیں ہوگا ہے تو اس کے بعد اس نے جو ایمیل ڈالا ہے وہ بھی چیک کرنا ہے کہ اسی ایمیل سے پہلے یہ دوائس سے ریجسٹر تو نہیں ہوئی تو ہم اس میں گیٹ ویلیو نمبر کریں گے اور یہ اس کا ہم پرچیکٹ بکٹ بھی ایک رکھیں گے ہم نے اپنا پرچیکٹ بکٹ کرنا ہے ہر چوزر کا تو پرچیکٹ بکٹ ہم یہاں پر تھوڑے لمبا بڑھیں گے جوائن اس میں ہم ایک ایمٹی رکھیں گے اس کے بعد ہم ٹیسٹ میں چاہیں گے اس میں اپنا پرچیکٹ کریں گے اور ٹیسٹ میں جا کے یہ ایک بلوگ لیں گے ریپیس آل ٹیکسٹ اس میں ہم ایک ٹیکسٹ سگمنٹر میں ہم ڈالیں گے پلاس اور ریپیس مینٹ بھی ہمیں ایمٹی ڈالیں گے اور اوپر ورے پاک میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں مکمل نمبر لینا ہے تو کنٹری کوڈ کا ٹیکسٹ بھی رہیں گے نمبر لینا ہے تو جو سلیکشن کی ہے وہ ٹیکسٹ آئے گا اور اس کے بعد ہم نمبر ٹیکسٹ نمبر ٹیکس یہ ہمارا پرشیکٹ بکل ٹیار ہوا یعنی کہ اسی نمبر کی اندر ایسی یوزر کا نمبر سرچ کرے گا اور اگر اس کے ایلس میں جائیں گے اگر ایمٹی نہیں ہے اگر value is equal to یمٹی نہیں ہے یا دیکھیں اپنے پہلے ایسی register کال رہی ہے تو ہم اس کو notify دے دیں گے شوارلوٹ دے دیں گے ٹھیک 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 � اگر اس نمبر ہمیں شو کرانے کے لیے جوائن لے لیتے ہیں یہاں پر میں سکتے ہیں اور یہاں پر ویل پو کہ وہ بتائے گا کہ اگر امٹی نہیں ہے تو اگر امٹی نہیں ہے تو کیا انسی ویل پو کہ یہاں پر شو ہو جائے گی اور ساتھ میں جو ہم نے نوٹی فائر سے پروگرس ڈائل آگ لیا تھا اس کو ڈسپس کرا رہیں گے اور اگر امٹی ہے تو یوزر ڈی پی میں جائے گا جیسے ہی جوز ہے اے پی میں ویلی او گلت کرے گا ویلی او گھوٹ کرے گا تو کیا چک کرے گا ہم لے کرتے ہیں اس کے موچے والد یا زیرو کر لوٹ ہے ہم وہ چک کرے گا value is equal to zero نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے zero ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے جہاں پر data upload کرنا ہے اگر امٹی نہیں ہے یعنی کے دیروں کا نہیں ہے اب آپ رہے تو ہم آپ ایک شوالت کریں گے کیا شوالت کریں گے کے یور نمبر مبائل نمبر is already registered کس نمبر سے ہے اس نمبر سے ابھی value میں data کونسا store کرنا ہے یا پہ depend کرتا ہے اپنے جوزر کا کون کونسا data store کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے جو بھی یعنی کی data upload کرنا ہے کونسا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ جب لکھیں گے تو یہ بہت بڑا بلاک ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں امریکہ لکھ سے بلاک باتے ہیں یعنی کی ایک procedure بناتے ہیں پھر اس کا نام دیتے ہیں upload data upload data اس میں ہم نے کانسا data upload کرنا ہے ہم نے جو users کا data upload کروانا ہے مثال کے طور پر یہاں پہ سب value store کرانی ہے gim né oh is جو اس کو مین op نیم میں ہم نیم ٹیسٹ اسی بھی ٹپلیکٹ کریں گے جہاں پر ایمیل نیم ٹیسٹ کے جگہ پر ایمیل ٹھیکٹ اور اپ کے بعد ڈوپلیکٹ یہاں پر نمبر نمبر میں ہم ایک جوائننگ لیں گے نیچے نمبر ٹیکسٹ اور ساتھ میں ہمیں کنٹری کورٹ بچائیے ہم کنٹری کورٹ سیلیکشن لے رہے ہیں یہ مکمل نمبر اس کے بعد ہم کو اس نے میل اکسپٹ کیا یا فی ایمیل اکسپٹ کیا پھر اس کا باپ نائیں گے اگر میل چیکڈ ہے تو کیا ہونا چاہیے اگر میل چیکڈ ہے تو تو فی میل میل چیکڈ کو فالس کرنا ہے اور ہم یہاں پر ایک وی اپڑی بنا دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں سیکس اس کو ہم امٹی رکھیں گے اور ہم کیا کریں گے اس میں اس کا ٹیکسٹ سیو کروا دیں گے ہم کیا کریں گے ہمیں گے کریں گے ٹیکسٹ کشوار ٹیکسٹ 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 ہے تو اگر اس چیکڈ ہے تو اس میں ہم میل ڈیکس کریں گے اور اگر اس چیکڈ ہے تو چیکڈ نہیں ہے تو فی میل چیکڈ ٹرو ہو جائے گا اور اس میں ہم جو ویلیو کریں گے سیوڈ کریں گے فی میل اوکے اسی طرح اگر فی میل کا بلاب بنائیں گے فی میل میں جگہ کو چینج کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے حضر فی میری اس چیکڈ ہے تو میل اس کو فاوس ہونا چاہیے فاس اور گلوبل سیکس میں کیا ہونا چاہیے فی میل تو اس میں فی میل کی کی ویلیو سٹور ہونے چاہیے اور اگر چیک نہیں ہے تو اگر چیکڈ نہیں ہے تو میل جو ہے اس کو ڈھوونا چاہیے اگر اول سیکس میں میل ٹیکس ہم نے کروانا ہے وہ یہاں پر سٹور کیا کرنا ہے ہم نے سیکس تو کیا سٹور کروائیں گے ہم وہاں پر ویریو جو بھی ہم نے ویریابل بنایا ہے اس کا ٹیکس ٹھا ہم سٹور کروائیں گے اور اس کے بعد کیا ہے ہم اس کا ٹیکس کیا اور اس کا ٹیکس دے رہنے کے دی ہو کے اس میں کیا ویڈی اسٹوڑ رہے ہیں ڈیٹ ڈیٹ آف پرت کا ٹیکسٹ ہم نے سٹور کوا دینا ہے اس میں جو بھی ڈیٹ آف پرت ہمیں کی ہے اور اس کے بعد ہمیں پاسورٹ بھی سٹور کوا نا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں پاسورٹ پاسورٹ بھی اپنے پاسورٹ بھی ٹیکسٹ مو سٹور کوا دیں کی ہے آئے ہاں آئے ہاں خاص و ایکسٹور گیا اور آپ کو کسی پر آپ کو اگر اس کی مجھے دیتا ہوں جہاں پر ایک وائن اس کوئنس یہاں پر مرکتا ہوں کوئنس یہ جو بھی ایک بار اگر رجسٹر ہوئے گا تو کیا ہونے چاہیے اس کو میں رجسٹر ہونے پر 10 کوئنس دھوڑا تو اس کے جاسکے وہ رجسٹریشن ہوگا اس کو مل جائیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑی ویڈیو لینٹی ہو جا رہی ہے تو کوئن اس کے بعد ہم نے کیا سٹور کروانا ہے ہمیں اس کا آئی ڈی بھی کرنا ہے ٹوائس آئی ڈی اس کو بھی ہم نے سٹور کروانا ہے تو ہم ہم ایک اور ڈی بھی کریں گے ڈوائی سائٹ ہی ہم اس کا ٹیگ رکھیں گے اس میں ٹیگ میں کیا سیف کروائیں گے ہم سیف کروائیں گے اس میں اس کا نمبر تو ہم ایک ٹیکس میں جا کر جوائننگ کریں گے اور یہاں پر ہم نمبر کریں گے نمبر میں ہم نے کیا کرنا ہے کنٹری کو ٹیکس کنٹری کو ٹیکس ٹیکس کے نمبر ٹیکس نمبر ٹیکس اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سٹیٹس بھی کروانا ہے کہ اگر یوزر کا سٹیٹس سٹیٹس بھی کرواتے ہیں اس کا میں بتاتا ہوں سٹیٹس کا کیا ریزن ہے اگر کوئی لوگن میں یہ کام ہے گا اگر سٹیٹس ہم لگتے ہیں سٹیٹس کس کام ہے گا لوگن میں ہم اس کا یوز کریں گے اگر ہمیں کسی کو ڈی سیبل کرتا ہے کہ وہ وائلیشن کرتا ہے تو ہم اس سٹیٹس کی میں سے اس کو بلک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک بلک لیا رہا تھا یوزر ڈی بی جوائن ڈی بی اس کا کیا مقصد ہے کہ آج کس نے جوائن کیا تو ہم جوائن ڈی بی میں جائیں گے سب سے پہلے اس کا پروجیکٹ بکٹ لگائیں گے کیا پروجیکٹ بکٹ ہونا چاہیے تو اس کا ہم پروجیکٹ بکٹ رکھیں گے جوائننگ 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 میں کیا ہونا چاہیے وائلیو سٹور ہونے چاہیے سٹور وائلیو ہونے چاہیے ٹیگ کیا ہونا چاہیے اس کا ٹیگ ہم رکھیں گے آج کی ڈیٹ تو اس کی لیے سوری ڈیزائننگ میں جائیں گے ہمیں ایک کلاس جائیے جو کہ ہمیں سنسر میں ملے گا اور ایک کلاس کو ڈرائگ کریں گے ہم ٹائمر ان ایف انیبل نہیں کریں گے ٹیگ اب ہم رکھیں گے اس کا کلاس وان جوائنوں میں در اچھی رکھیں گے کلاک نو اور ویلیو سٹور کرا دیں گے سوری سٹور ویلیو نہیں کرنی ہاں میں یہاں پر کرنی ہاں گیٹ ویلیو ہم نے پہلے ویلیو گیٹ کرنی ہاں ٹیلیو جیسے ہی ویلیو کھوٹ ہو گئی تو ہمیں اس میں سٹور کے دانا ہے ٹیلیو جو اس کا ٹیلیو وہی رکھیں گے اور ویلیو سٹور کرا دیں گے مرد میں پلاس کا ایک بلاک لینے اور یہاں پر ویلیو جو ہے بلاک لینے 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 اور ہو جانا ہم نے جو بلایا بلاک لینے بلاک لینے بلاک لینے بلاک لینے بلاک لینے اس کی ہم ڈیٹا بھی سیپ ہو جائے گا ہاتھی سیپ ہو جائے گا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بلک چھوٹا سے رہ گیا ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر اس کو لگن کیا فیر پیس اتھانٹی گیشن 1 میں اس کو پاسورڈ ایمیل پاسورڈ پر لگن کیا اور اسے ہمیں ہمیں کو چھوٹا سا بلک بنائیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر جیسے ہی لگن سکسس ہوگا تو کیا ہونا چاہیے جیسے ہی لگن سکسس ہوگا تو ہم نے اس کی جو ہے اپ ڈیٹ پروفائل کا فلاک لینا ہے اس نیم کی جگہ پہ ہم نے جو ہے اپ ڈیٹ پروفائل کا فلاک لینا ہے جو ہم نے جو سا ڈی بی کا پروڑکٹ ہم اسی کو ہی ڈوپلیکیٹ کریں گے نکتوں سے ایک بھائی مسٹیک رہ گئی یہاں پر جیمٹی رہ پہ جہاں پر ہم نے یوزر کا ڈیٹا سیف کرنا ہے جانے ہم نے یوزر لکھنا ہے یوزر اور سلیش یہ ڈالنا بولیا تھا جات لیں تو یہ ورک نہیں کرتا وہی سے پیٹا ڈالیں گے لیکن ہم اس میں سے یوزر نکال دیں گے ہم کا یہاں پر صرف نمبر چاہیے اوکے اور پروفائل جو ہے اس پر ہم نے ایمٹی چھوڑ دینا ہے پکچر کوئی پکچر نہیں چاہیے ہمیں یہ بلاک اس ایمپورٹنٹ اس کے بغیر آپ کا ہر کسی کو ڈیٹا لگ لگ کرنا ہم کر نہیں تھا اور چھوٹے تو اور بلاک بنا لیتے ہیں کس میں سے بناتے ہیں وہ اگر شہر بیس انٹیگیٹشن ایرر آتا ہے تو ہم شوڑلٹ کو اگراتے ہیں اگر شوڑ کر دیتے ہیں میسیج کیا پڑھا تو یہ ہماری ریجسریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم جائیں گے سکرین ون پر کہ ہم نے اس کو لوگن کرنا ہے اور جیسے ہی ہم لوگن بٹر پر کلک کریں گے جیسے ہی لوگن بٹر پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ ہمارا ایمیل اور پاسورٹ ایکسٹ ایمٹی تو نہیں ہے ایمال ڈیکسٹ ایسے کو ڈبلی کر 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 ہم پاسورٹ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں اگر امٹی ہے تو تو یہاں پہ بھی نوٹیفیر چاہیے یہ یوزر انٹر فیرز میں یہاں پہ نوٹیفیر لے رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک ٹینی ڈی بھی بھی چاہیے ہمیں سٹورج میں ہم ٹینی ڈی بھی بھی لے رہتے ہیں تو ہم نوٹیفیر میں شوق آئیں گے پھر انٹر یوزر نیم اور پاسورٹ ہم نوٹیفیر میکنے ہیں اگر امٹی نہیں ہے تو فائر بیت انگیشن سائن ایمیل ان پاسول ایمیل تکس ایمیل تکس ایمیل تکس سائن ایمیل پاسورڈ اور جیسے ہی لگن ہوگا لگن سکسس ہوگی تو فائر برنسی کیسے یوزر ڈیٹا یوزر ڈیٹے میں ہم دوبارہ فائر بیس کو دوبارہ لوگن کروائیں گے دوسرے والے کو لوگن یہاں پر بھی سیم یہ ہی ایمیل اور پاسورڈ ایمیل اور پاسورڈ ایمیل اور پاسورڈ ایمیل اور پاسورڈ تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ٹینی ڈی بی میں ایک ویلی سٹور کریں گے اس کا ٹیگ کیا ہوگا اس کا ٹیگ ہم رکھیں گے نمبر اور کیا انسی ویلی سٹور کرنی ہے نیم اور اس کے پاس ہم کو ایک فائر بیس چاہیے جس میں ہم چیک کریں گے کہ وہ اس کو ایکٹو ہے یا ڈی ایکٹو اگر ایکٹو ہوگا تو ہی لوگن ہوگا اگر ڈی ایکٹو ہوگا تو وہ لوگن نہیں ہو پائے گا اس کا نام ہم یوزر ڈیٹا ہی رکھ لیتے ہیں کہ ہم یوزر سے ہی لیونا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا پروچیکٹ وکٹ لکھیں گے کہ اس کا پروچیکٹ وکٹ کیا ہونا چاہیے اس کا پروچیکٹ وکٹ ہونا چاہیے یہ بھی چاہیے اور جوائن کر چاہیے یوزر کی یوزر میں جا کر نیم اور کیا کرنا ہے انہیں سب سے پر چاہیے کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے ہم جا کریں ہے اگر ویلیو سب سے ہم لکھتے ہیں ٹیگر ویلیو سٹیٹس ہے اور ہے ہمیں ٹائنگ لگیا ہے جب ہمریو کچھانے ڈیہ وسط ماریو اللہ لوگن سکسٹ اور اور اپنے ایڈا سکرین کہاں پہ جانا چاہئے ہماری کو سکرین ایڈ کر لیں گے جس کا نام ہاں رکھ جاتے ہیں ہمارے سٹیٹس ایکٹو نہیں ہے آپ کو کیوں بچائیے کمراہ پھر کو نوڈیفائیو دے سکتے ہیں ہمارے 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 پھر کو نوڈیفائیو دے